پاکستانی سیاست میں افواج پاکستان نے تاریخ رکم کر دی پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا کہ فوج کا کردار سیاست میں دور دور تک نظر نہیں آرہا افواج پاکستان اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاری ہے جس کا اعتراف ناصر پاکستانی معروف صحافی اپنے شوز میں کر رہے ہیں بلکہ تمام سیاسی پارٹیاں بھی یہ واضح کر چکی ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے لیکن کچھ اناثر جو کہ فوج کو سیاست میں مداخلت کی بار بار اپیلے کر رہے تھے لیکن فوج نے مداخلت سے انکار کر دیا تو اب ان کا بس صرف اس بات پر چاہ رہے کہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے اس جمہوری عمل کے بعد پاکستان سے باہر بیٹے ہوئے ملک دشمن اناثر پاکستانیوں کو استعمال کر کے پاک فوج کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں جس کی دوریں ہندستان سے جا ملتی ہیں یہ وہی فوج ہے جس نے ایک ہی وقت میں دو وزن ایک ساتھ اپنے کندوں پر اٹھا رکھے ہیں ایک عوام اور ملک کی افاظت دوسرا شہی جوانوں کی لاشوں کا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے فوج کو بلانے کی اپیلیں کی گئی لیکن فوج سیاست سے دور رہی تو اس کے نتیجے میں فوج کی قربانیوں کو بلا کر اپنی فوج کے خلاف ایک تحریک اور پراپو گنڈا شروع کر دیا گیا یہ سیاست نہیں منافقت ہے لیکن پاکستان کی باشاور عوام اپنی فوج پر بھرپور اعتماد کرتی ہے جس طرح فوج نے اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور جس طرح ملک بچانے میں سرخرو رہی خدا تادم محیشہ اس قوم ملک اور پاک فوج کو سرخرو ہی رکھے